دوستو ہر سال انڈیا میں ہر فلم انڈسٹری جیسے کی بولی ووڈ، تمیل، تیلگو، مراتھی اور کنڈا کے ساتھ کئی اور فلم انڈسٹریز کی ہزاروں فلمیں ریلیز ہوتی ہیں پر کچھ ہی فلمیں باکس آفیس پر چھپر پھار کمائی کرنے کے بعد ہائیسٹ کروسر فلم بن پاتی ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر فلم انڈسٹری یعنی کی بولی ووڈ تمیل تیلگو مراتھی اور کنڈا کے ساتھ کئی اور بھی فلم انڈسٹریز کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں کے بارے میں بتائیں گے اور دوستو یہ ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو ویڈیو کو انت تک اور پورا ضرور دیکھئے گا دوستو پہلے آپ کو بتاتے ہیں مراتھی فلم انڈسٹری کے بارے میں تو مراتھی فلم انڈسٹری کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے سیرارٹ جو کی دوہزار سولہ میں آئی ایک رومانٹک ٹریجڈی فلم تھی وہیں فلم میں آپ کو دو الگ کاسٹ کے لڑکا لڑکی کے پیار کرنے میں آئے مسیبت کی کہانی کو دکھایا گیا تھا جہاں اس فلم کے گانے جیسے کی چنگارٹ کانا اس فلم کے ساتھ زبردست سپر ہٹ ہوا تھا وہیں اس فلم کا دوہزار اٹھارہ میں بولی ووڈ میں دھڑک نام سے ہندی ریمیک بھی بنایا گیا ہے جس نے چالیس کروڑ روپے کے بجٹ میں بننے کے بعد ایک سو دس کروڑ روپے کا باکس آفیس کلیکسن کیا تھا وہیں مراتھی فلم انڈسٹری کی سیرارٹ کو چار کروڑ روپے کے بجٹ کے ساتھ بنایا گیا تھا اور اس فلم نے ایک سو بیس کروڑ روپے کا زبردست باکس آفیس کلیکسن کیا تھا اور آل ٹائم بروگ بسٹر فلم بن کر یا مراتھی انڈسٹری کی بھی ہائیسٹ گروسر فلم بن گئی تھی دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں تمیل انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم کے بارے میں تو تمیل انڈسٹری کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے 2.0 جو کی ایک سائنس فکسن ایکسنٹ فلم ہے جس میں آپ کو تھلائیور رجنی کانت اور اکشہ کمار ایک ویلن کا کیریکٹر پلے کرتے ہوئے دکھائی دیئے تھے جسے ڈیریکٹ کیا تھا اس سنکر نے وہیں یا فلم تمیل کی ہائیسٹ بجٹ کے ساتھ بننے والی فلم بھی ہے جسے پانچ سو کروڑ روپے کے بڑے بجٹ کے ساتھ بنایا گیا تھا جس میں آپ کو ساندار فی ایف ایکس بھی دیکھنے کو ملے تھے اور فلم 2.0 نے باکس آفیس پر آٹھ سو کروڑ روپے کا دھماکے دار باکس آفیس کلیکشن کیا تھا جس کے بعد یا تمیل انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم بھی بن گئی ہے اب آگے آپ کو بتاتے ہیں گجراتی فلم انڈسٹری کے بارے میں دوستو گجراتی فلم انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم ہے چل جی وی لائی جو کی 2019 کی آئی ایک کومیڈی ڈراما فلم ہے جس کی کہانی میں آپ کو باپ بیٹے کے ریلیسنسپ کے ساتھ ایک روڈ جرنی اور کومیڈی بھی دیکھنے کو ملتی ہے وہیں اسے پانچ کروڑ روپے کے کم بجٹ کے ساتھ بنایا گیا تھا جس کے بعد اس نے 60 کروڑ روپے کا دھوان دھار باکس آفیس کلیکشن کیا تھا اور گزراتی فلم انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم بن گئی تھی اب آپ کو بتاتے ہیں ملیالم فلم انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم کے بارے میں جو کی ہے لوسیفر یا 2019 میں آئی ایک پولیٹیکل ڈراما فلم تھی وہیں اس فلم میں آپ کو تمیل کے سپر اسٹار موہن لال اور ویویک اوبرائید دیکھنے کو ملے تھے اور فلم کی کہانی میں آپ کو پولیٹیکل اسوس کے بارے میں دکھایا گیا تھا اور جبردست کرائیم اور تھرل کی روسیفر مووی کو 30 کروڑ روپے کے بجٹ کے ساتھ بنایا گیا تھا جس نے 200 کروڑ روپے کا ساتھ دار باکس آفیس کلیکشن کیا تھا جس کے بعد یہ فلم تمیل انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم بن گئی تھی اب آپ کو بتاتے ہیں تیلگو فلم انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم کے بارے میں جو کی ہے بہو بلی تو دک کلگلیوزن جس کے بارے میں آپ کئی ساری انفرمیشن تو جانتے ہی ہوں گے جیسے کہ یہاں بہو بلی کا پارٹ 2 تھی اور یہاں ایک اسٹوریکل ایکسٹ ڈراما فلم تھی جس میں آپ کو پربھاس رانہ دگو پتی اور انوسکا سیٹی جیسے کئی اور کلاکار دیکھنے کو ملے تھے وہیں اس فلم کو ڈیریکٹ کیا تھا گریڈ ڈیریکٹر ایسے سراجہ مولی نے وہیں اس فلم میں آپ کو بہو بلی کے آگے کی کہانی اور کٹپا نے بہو بلی کو کیوں مارت جیسے گمبیر سوالوں کے جواب بھی دیکھنے کو ملے تھے وہیں اس فلم کو 250 کروڑ روپے کے بجٹ کے ساتھ بنایا گیا تھا اور اس فلم نے 1820 کروڑ یعنی 1820 کروڑ روپے کا پاکس آفیس کلیکشن کیا تھا جس کے بعد یہ تیلگو فلم انڈسٹری کی تو ہائیسٹ گروسر فلم بنی ہی تھی پر یا انڈیا کی سیکنڈ ہائیسٹ کمائی کرنے والی فلم بھی بن چکی ہے اب آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں پنجابی فلم انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم کے بارے میں جو کی ہے کیری آن جٹا ٹو اور یہ 2018 کی آئی ایک کومیڈی ڈراما فلم ہے جس میں آپ کو گپی گرے وال اور سونم باجوا جیسے کلاکار دیکھنے کو ملے تھے وہیں اس فلم کی کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ ایک اناتھ لڑکا کنڈا جانے کی سوستہ ہے جس کے لیے اسے ایک انارائی لڑکی سے سادی کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے اسے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہی فلم کی کہانی میں دکھایا گیا ہے وہیں کیری آن جٹا ٹو کو دس کروڑ روپے کے بجٹ کے ساتھ بنایا گیا تھا جس کے بعد اس نے ساٹھ کروڑ روپے کا باکس آفیس کلیکشن کیا اور پنجابی فلم انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم بن گئی اب آگے آپ کو بتاتے ہیں کنڈا فلم انڈسٹری یعنی کی سینڈل ووڈ فلم انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم کے بارے میں جو کی ہے کیجی آف چیپٹر ٹو اور یا ایک پیریڈ ایکشن تھرلر فلم ہے اور جب سے کیجی آف جیسی فلم کنڈا فلم انڈسٹری سے پین انڈیا لیول پر ریلیز ہوئی ہے اسی کے بعد کنڈا فلم انڈسٹری کی ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں اور باکس آفیس پر تگڑا دھمال مچا رہی ہیں دوستو جہاں کیجی آف چیپٹر ٹو میں آپ کو راکنگ اسٹار یا سروکی بھائی جیسے مانسٹر کے رول میں دکھائی دیئے تھے وہیں ان کے ساتھ آپ کو سری نیدی سٹی سنجید دت اور روینہ ٹنڈن بھی دیکھنے کو ملی تھی اور فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا گریٹ ڈائریکٹر پرسانت نیل نے اور یا کیجی آف پارٹ ون کا سیکول ہے جس نے 80 کروڑ روپے کے بجٹ میں بننے کے بعد 200 کروڑ روپے کا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا اور اس کے پارٹ ٹو یعنی کی کیجی آف چیپٹر ٹو کو 100 کروڑ روپے کے بجٹ کے ساتھ بنایا گیا ہے اور اس فلم نے ٹوٹل باکس آفیس پر ابھی تک 1250 یعنی کی 1250 کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے اور بن گئی ہے کنڑا انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم اور انڈین سینیما کی تھرڈ ہائیسٹ کمائی کرنے والی فلم وہیں یہ فلم کے پڑیوسر ویجائی کرنگتور نے کیجی آف چیپٹر ٹری کی بھی ایناؤسمنٹ کر دیا ہے اور ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہے کیا ہو سکتی ہے کیجی آف چیپٹر ٹری کی کہانی اور کیا ہنٹ دیے گئے ہیں کیجی آف چیپٹر ٹو میں کیجی آف چیپٹر ٹری کے لیے تو ان سبھی باتوں کو جاننے کے لیے سکرین پر تکھ رہے اس ویڈیو کو آپ دسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے ضرور دیکھئے گا دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں پنگالی فلم انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم کے بارے میں جو کی ہے ایمزون او بیزن اور یہ 2017 کی آئی ایک ایڈونچر فلم ہے جس میں آپ کو سپر اسٹار دیو سنکر کے رول میں ایمزون کے جنگل میں جاتے ہوئے دکھائی دیئے تھے جہاں انہوں نے ایل ڈوراڈو یعنی کہ ایک سونے کے سہر کی کھوچ کری تھی وہیں اس فلم کو 20 کروڑ روپے کے کم بجٹ کے ساتھ بنایا گیا تھا جس کے بعد اس نے 50 کروڑ روپے کا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا اور پنگال فلم انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم بن گئی تھی دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں بھوچپوری فلم انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم کے بارے میں اور یہ فلم کا نام ہے سسورہ بڑا پیسا والا جو کی 18 سال پہلے یعنی 2003 کی ایک رومانٹک ڈراما فلم ہے وہیں اس فلم میں آپ کو منوستیواری دیکھنے کو ملے تھے جسے 30 لاکھ روپے کے کم بجٹ کے ساتھ بنایا گیا تھا وہیں اس فلم نے 9 کروڑ روپے کا باکس آفیس کلیکشن کیا اور بھوچپوری فلم انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم بن گئی اب آپ کو بتاتے ہیں ہماری لسٹ کی آخری ہندی فلم انڈسٹری یعنی کی بولی ووڈ فلم انڈسٹری کی ہائیسٹ گروسر فلم کے بارے میں اور یہ فلم ہے دنگل جو کی 2016 کی آئی ایک پائیوگرافیکل اسپورٹس فلم ہے وہیں یہاں فلم بیسٹ ہے ریسلر مہاویر فوگاٹ اور ان کی ریسلر بیٹیو گیتا فوگاٹ اور بھبیتا فوگاٹ کی لائف پر جنہوں نے کئی سارے میڈلز جیتے ہیں اور انڈیا کا نام روسن کیا ہے وہیں فلم میں آپ کو آمیر خان فاطمہ سنا سیکھ اور زریعہ وسیم کے ساتھ کئی اور بھی کلاکار دیکھنے کو ملے تھے اور یہ فلم ہندی ہی نہیں بلکہ ابھی تک انڈین سینیما کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنی ہوئی ہے جسے محص 70 یعنی کی 70 کروڑ روپے کے کم بجٹ کے ساتھ بنایا گیا تھا وہیں اس فلم نے باکس آفیس پر 2024 یعنی کی 2024 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور آپ اس طرح کے کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں